ایران میں دھماکہ لیبنان میں بلاسٹ جرنل سلمانی کی برسی پر تہلے اسرائیل کے دو بڑے دشمن ہزاروں کی بھیڑ کے بیچ دو دھماکوں نے تیار کر دیا ید کا فرنٹ اب ایران پر سب کی نظریں ہیں اب ہزباللہ پر سب کی نظریں ہیں کیونکہ ایران کے کرمان میں حملہ ہوا اور اس سے پہلے لبنان میں ہوا ڈرون اٹاک اس دھماکے اس آگ اس دباہی نے گازہ کے بعد دوسرے ید کو دعوت دے دی ہے یہ لبنان کی راجدہنی بیروت ہے اور اب اگلا ید 24 گھنٹے کے اندر شروع ہونے کا خطرہ ہے اس کی سب سے بڑی بجائی یہ بلاسٹ ہے یہ دھماکا یہ افرا تفری ید کا سائرن بجھنے لگا ہے موت کا یہ تانڈو بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دشمن نمبر دو کو ختم کر دیا ہے اسرائیل نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ڈپٹی پرمو سالیح الاروری کو مار ڈالا ہے لبنان کے بیروت میں ہوئی ڈرون سٹرائک میں حماس کے کئی ادھکاری مارے گئے ہیں اور اس میں سالیح الاروری سب سے بڑا نام ہے سالیح الاروری کو اسرائیل نے ڈرون سٹرائک میں مارا ہے یہ حملہ بیروت کے دہیا علاقے میں جسے ہزباللہ کا گڑھ مانا جاتا ہے دہیا میں جب سالیح الاروری کو حماس کے آفیس کے قریب دیکھا گیا تب اسرائیل کا ڈرون موت بن کر ٹھوٹ پڑا اس حملے میں سالیح الاروری کے ساتھ پانچ اور لوگ مارے گئے ہیں جو حماس کے ہی ادھکاری بتائے جا رہے ہیں سوال ہے کہ کیا عروری کی موت کا مطلب سیدھا ید ہوگا جس میں بڑی لڑائی اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ہوگی ایسا ید جس میں اسرائیل کی طرف ہوگا امریکہ جبکہ حزباللہ کی مدد کرے گا ایران اسرائیل جانتا ہے کہ عروری کی موت نے اس کا ایک اور دشمن ختم کر دیا ہے لیکن کئی اور دشمن اس کے خلاف تیار ہو چکے ہیں حماس کے چیف اسمائل حانیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو عروری کے مرڈر کی قیمت چکانی ہوگی عروری کی موت سے اسرائیل کے تین بڑے دشمنوں کو بہت زوردار جھٹکا لگا ہے پہلا جھٹکا حماس کو لگا ہے کیونکہ سالح العروری اسمائل حانیہ کے بعد حماس میں دوسرا سب سے بڑا نام تھا دوسرا جھٹکا ایران کو لگا ہے کیونکہ سالح العروری نے ہی سیریا میں ید کو لے کر حزباللہ اور ایران کے ساتھ آئے مت بھید کو دور کیا تھا تیسرا بہت بڑا جھٹکا حزباللہ کو لگا ہے کیونکہ اسرائیل نے بتا دیا ہے کہ اب وہ لبنان گירاج دھانی بیروت اور حسن نسر الله کے گھڑکו טאגٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اسرائیل بھی اس کا سرجنتہ ہے لیکن عروری کی موت کے بعد اسرائیل نے کہا ہے כי اس کا فوکزہ بھی گازہ پر ہے אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחש הדבר החשוב ביותר לומר הערב זה שאנחנו ממוקדים ונשארנו ממוקדים בלחימה בחמאס בעזה صالح العروری اس لیے بڑا نام تھا کیونکہ سات اکٹوبر کے حملے کے بارے میں جن ٹاپ کمانڈرز کو جنکاری تھی ان میں عروری کا بھی نام تھا صالح العروری کی موت اس لیے بھی حماس کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ عروری نے ہی حماس کے ملٹری ونگ کو تیار کیا تھا اب عروری کی موت کے بعد حماس کیا کرے گا کیونکہ وہ تو پہلے ہی گازہ میں گھرا ہوا ہے گازہ میں پائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے روز سینکڑوں لوگ اسرائیل کی بمباری میں مارے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ جب حانیا کی بیان بازی قطر سے جاری ہے تب صالح العروری نے لبنان میں رہ کر مرچہ سنبھالا ہوا تھا سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد جب اسرائیل نے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن چلانے کے تیاری کی تھی تب پچیس اکٹوبر کو حزبالا چیف حسن نصراللہ کے ساتھ عروری کی ایک میٹنگ تصویر بہت وائرل ہوئی تھی تب لگ رہا تھا کہ عروری نے حزبالا کو اسرائیل کے خلاف ید چھیڑنے کے لیے راضی کر لیا ہے سالح العروری کو لے کر نیتن یاہو ہمیشہ درے ہوئے رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حماس اور حزبالا کا گٹ بندہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس میٹنگ میں تین لوگ تھے حماس کے پلٹیکل بیورو کے اپرمب سالح العروری اور ساتھ میں فلسطینی اسلامی جہاد کے مہا سچیب زیاد نخالے ان دونوں نے لبنان کی راجدانی بیروت میں حزبالا کے چیف حسن نصراللہ سے ملاقات کی تھی اس کے ساتھ ہی حزبالا نے لبنان سے لگے اسرائیل کے علاقوں میں مزائل داغنی شروع کر دی تھی ایسے کئی حملوں میں اسرائیل کے بہت سے سینک مارے گئے اور پھر اسرائیل کے جوابی حملوں میں حزبالا کے بھی قریب سو لڑاکوں کی موت تھی لہٰذا اسرائیل کا اتری بارڈل لگا تار اُبل رہا تھا اور اس کی وجہ صاف طور پر صالح العروری اور نصراللہ کی میٹنگ تھی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے عروری کی جانکاری دینے کے لیے چالیس کروڑ روپے کا انام رکھا تھا لیکن اب عروری کے مارے جانے کے بعد اسرائیل تو بہت خوش ہے لیکن امریکہ کی ٹینشن بڑھ گئی ہے دراصل جب عروری پر حملہ ہوا تب امریکہ اپنے ائرکرافٹ کیریئر جیرالڈ فورڈ کو لال ساغر سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اب اس وار زون سے ہٹنا چاہتا ہے یا اس میں اور زیادہ نہیں علجنا چاہتا لیکن حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ یدھ شروع ہوا تو امریکہ کوئی علاقے میں رکنا ہوگا اور اسرائیل کا ساتھ دینا پڑے گا اگر یدھ بڑا تو سمجھ لیجئے کہ پورا پشنم ایشیا یا کہیں عرب ورلڈ جنگ کے انگاروں میں کھولنے لگے گا ہزاروں لاکھوں موت ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اب اسرائیل نے مدو مکھی کا موت چھتہ ہلا دیا ہے جو گازہ میں ہزاروں لوگوں اور بچوں کی موت کے باوجود شان تھا اس کی بہت بڑی وارمنگ اب سینکتراشت سے بھی آگئی ہے سینکتراشت مہا سچیم کے پروقتہ فلورنسیا نینو نے جو کہا ہے اسے بہت غور سے سمجھئے گا کا سینکتر نہیں ہے Environmental اگر حزباللہ نے لیبنان اسرائیل بارڈر پر حملے تیز کی اور خلم خلہ ید کا اعلان کر دیا تو اسرائیل پر دباؤ پڑے گا اس بات سے اسرائیل بھی واقف ہے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن جاری رہنے کے دوران ایک اور فرنٹ آگ اگلنے لگے گا اور پھر بنا امریکہ کے مدد کے ایسے چیلنج کو ایک ساتھ روکنا اسرائیل کے لیے بہت بڑی چنوٹی بن جائے گا گازہ میں حماس کے لڑاکوں کی تعداد چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے جس میں سے بہت سے مارے بھی جا چکے ہیں اتر کی طرف لیبنان میں ملیشیا حزباللہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ سپر ایکٹیو ہے ان کے سامنے اسرائیل میں ایکٹیو اور ریزرور فورس ملا کر چھ لاکھ سے زیادہ سینک ہے یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس چار گناہ طاقت ہے لیکن گازہ میں ہی اسرائیل پر حملے بڑھنے لگے ہیں اسرائیل کے ٹینک لگاتا اور جل رہے ہیں حماس نے ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ کیسے وہ چھپ چھپ کر اسرائیل کے ٹینک کو اڑا رہا ہے یہاں ایک سرنگ سے نکل کر حماس کا انٹی ٹینک دستہ اسرائیل کے مرکاوہ ٹینک پر بم فٹ کر دیتا ہے اور پھر واپس سرنگ میں جا کر چھپ جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے ایک کھڑکی کے راستے حماس کا انٹی ٹینک دستہ مرکاوہ ٹینک پر یاسین راکٹ سے حملہ کرتا ہے گازہ ہو حماس ہو لبنان ہو حزباللہ ہو ایران ہو یا پھر اسرائیل ہو اور ساتھ میں اس کے لیے مارنے اور مٹنے کو تیار امریکہ یہ بڑے یود کے وہ مسالے ہیں جو یکرین سے بھی خطرناک یا کہا جا سکتا ہے کہ ویشو یود کی پکی گارنٹی دے رہے ہیں جا ساتھ میں ہے مجھے جاید 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 مجھے جاید مجھے جاید مجھے جاید 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 ساتھ رسکتے ریجی ویڈیو براہ مجھے اس وقت گازہ کے بعد ویسٹ بینک میں بھی ید کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سالح الاروری کی موت کے بعد ویسٹ بینک میں پردرشن شروع ہو گئے ہیں سڑکوں پر ہزاروں لوگ اسرائیل کے خلاف اتر آئے ہیں ظاہر ہے کہ گازہ کے بعد اب اروری کی موت کا غصہ ویسٹ بینک میں کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے نعم ابو محمد لیسے کئی واحد مننا و لیسے ایو شخصیت بسیطہ الشیخ صالح کہ ما تفضل ہے اخی ہوا رمز للوحدہ دیکھا جائے تو ویسٹ بینک اسرائیل کے خلاف پانچ ماں موچا ہے اس سے پہلے گازہ کی لڑائی ہے ہزباللہ سے لڑائی ہے بھوٹی سے ید کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے عراق میں ایران سمرتد حشت الشابی نے امریکہ کے ٹھکانوں پر حملے بڑھا دیئے ہیں اروری کی موت کے بعد یہ مورچے اور مضبوط ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں یہ ید پھیلا تو سمجھ لیجئے کہ بہت سے دیش اس کی چپیٹ میں آ جائیں گے موسیقی